میں زہیر چمن صاحب کو حضور کی برگاہ میں اپنی حاضری پیش کرنے کے لیے بزارش کروں گا تھی جس کے مقدر میں قدائی ترے در کی خدرت نے اسے راہ دکھائی ترے در کی حضور چلاگے گنڑا وارس علم محر علی جگر گوشا ہے بطول حضور قبلہ پیر سیکر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب گلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کلام کے تین اشار جس کے مقدر میں قدائی ترے در کی خدرت میں اسے راہ دکھائی ترے در کی اور رویا ہوں اس شخص کے پاؤں سے لپٹ کر جس نے کوئی بات سنائی ترے در کی آیا ہے نصیر آج تمنا یہی لے کر پلکوں سے کیے جائے صفائی ترے در کی حضور کی برگاہ میں اپنی حاضری پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے اندلی بیر یعزی رسول ناتگو شاہر محترم جناب محمد زہیر جمن صاحب مقبل سے بردی خواب پانے صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ مقبل سے بردی خواب پانے صلی اللہ علیہ وسلم مقبل سے بردی خواب پانے صلی اللہ علیہ وسلم مقبل سے بردی خواب پانے صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ تو بس ان کا کرم ہے کہ وہ سن لیتے ہیں ورنہ یہ لب کہاں پر یاد سنانے کے لیے دن سارے تیرے سونے آن سب راتہ تیری آن رب دے حبیب سونے آن کیا بات تھا تیری آن رب دے حبیب سونے آن کیا بات تھا تیری آن تیری خاتری سجایا اللہ نے کل جہاں تیری خاتری سجایا اللہ نے کل جہاں رب بھی یہ اوئی چامدہ جو چاہتا تیری آن رب دے حبیب سونے آن کیا بات تھا تیری آن عرشات رب بھلاوے ملاقات دے بہانے عرشات رب بھلاوے ملاقات دے بہانے رب نو پسند سونے آن رب نو پسند سونے آن ملاقات تھا تیری آن رب دے حبیب سونے آن کیا بات تھا تیری آن اور صد کا نبی دیا آل دا مگدہ چمن دوا صد کا نبی دیا آل دا مگدہ چمن دوا مر جاں پڑ دا پڑ دا بسند سونے آن مر جاں پڑ دا پڑ دا بسند سونے آن مر جاں پڑ دا مر جاں پڑ دا پڑ دا پڑ دا پڑ دا مر جل کی اثرت نکال دیتے ہیں ان کے جودوں سہاں کا کیا کہنا لاکھ مانگوں کروڑ دیتے ہیں لاکھ مانگوں کروڑ دیتے ہیں ہاں دامن میرا براد ہے سرکار کے کرمے سے دامن میرا براد ہے سرکار کے کرمے سے سب کچھ مجھے ملا ہے سرکار کے کرمے سے یہ سب کچھ مجھے ملا ہے سرکار کے کرمے سے بگڑی بنانے والا ہوتا ہے ایک لمحہ لمحہ بوا گیا ہے سرکار کے کرمے سے دامن میرا براد ہے سرکار کے کرمے سے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک برگاہ میں دروش پیش کیا گیا حدیہ ناصری پیش کی گئی مالک سب کو تیری پاک برگاہ میں پیش کرتے ہیں تو سواب تُو نے شانِ ربعیت کے مطابق عطا فرمایا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے خالق و مالک امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عالم نشرح والے سینے کا وسیلہ میرے مالک امارے محترم بھائی عاشقِ کھڑی راجہ محمد عرشت صاحب نقص بندی آپ نے اس کالوبار کا افتتا کیا میرے مالک قرآن کی برکت سے حضور کنات کی برکت سے میرے مالک ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما بھی غصتیں عطا فرما میرے خالق و مالک تنگ دستیاں دور فرما خوشحالیاں عطا فرما جتنے بھی تاجر بھائی یہاں پہ حاضر ہیں میرے مالک سب کی عزت و عبرو میں برکتیں عطا فرما سب کی رزق میں برکتیں عطا فرما میرے مالک نہ ختم ہونے والا رزق عطا فرما سب کو نہ ختم ہونے والی عزتیں عطا فرما اپنا متاج رکھ کسی کا متاج نہ رکھ میرے مالک امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازہ اکدس سے خیرات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما میرے خالق و مالک امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ستی پکی محبت عطا فرما جتنے بھی تاجر بھائی یہاں پہ حاضر ہیں میرے مالک سب کو بدنظروں کی نظر بدنظری سے محفوظ رما میرے مالک اپنی جوار رحمت کے لیچے جگہ نصیب فرما سب کے کربار میں برکتیں عطا فرما سب کے کربار میں پساتکیاں عطا فرما میرے مالک امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصیرہ ہماری دعا کو اپنی پاک برگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما او خبرو مولنا ان اللہ ان اللہ وآلہ وسیغم بالعباد وصلی اللہ نبیل انبیاء والمحسنین رحمت پیار